ایک دریا ہے اور کنارہ ہے میرا گاؤں بہت پیارا ہے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بھی کیا خوب ہوتی ہے نہ ہوتی ہے چیزوں میں ملاوت اور نہ ہی دل میں گھوٹ ہوتی ہے رہنے کو تو کچھے گھر ہوتے ہیں لیکن دلوں میں محبتیں مضبوط ہوتی ہیں اسلام علیکم ناظرین اس طے میں کھڑا ہوں گندم کے لہلہ ہاتھے کھیتوں میں گاؤں کا منظر خوبصورت نہائی تھی خوبصورت آپ دیکھیں چیاروں طرف گندم ہی گندم ہے اور لہلہ ہاتھے کھیت ہیں ایک انتہائی جو ہے صحت افضاء محول گاؤں کا ساف سکھرا نہ الودگی نہ کچھ موسیقی 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 یہ دیکھیں کھیت کھلیان ملک ایک گاؤں کا جو ایک روایتی منظر ملک کھیتوں کی اوڑ میں آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں اور سبز کھیت اور برپور ایک صحت مند محول اور ایک جو کہ ہمارا کلچر ہے پنجاب میں زراد بڑی مشہور ہے بلکہ پورے پاکستان میں تو یہ زری محول ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے سر سبز لہ لہاتے کھیت ہیں اور ایک خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھیں کتنا سبزہ ہی سبزہ ہے اور گرینری ہی گرینری ہے خوبصورت آپ کو سبزے کے دوسری اوڑ درخت نظر آ رہے ہیں اوپر نیلگو اسمان بھی نظر آ رہا ہے اور کیا ایک خوبصورت منظر ہے ایک گنیاں دی رو نے بھولی لسیاں دے او کول نہیں بھولے سنگ نے دودھی کھیر نہیں بھولی گردے مٹھے چول نہیں بھولے ناظرین اس ٹیم میں ہم کھڑے ہیں گنے کے کھیتوں میں یہ ہیں گنے کی کھیت اور گنے کے قریب سے آپ کو دکھاتے ہوئے نہایت میٹھا نرم اور ٹیار گنہ موسیقی موسیقی یہ لہلہ ہاتے کھیت سرسوں کے اور دوسری چیزیں بہت سی ہوں کیکر ٹالی بیری نمہ پپل توتے بوڑ نہیں بھولے وٹا بننے نیر دا کنڈا آج تک پینڈ دے موڑ نہیں بھولے ناظرین دیکھئے سرسوں کے لہلہ ہاتے کھیت پیلے پیلے ادھے ادھے سے پھول اور سبزہ ہی سبزہ یہ دیکھئے دیکھتے جائیے آپ یہ سرسوں کے پھول ہیں یہ منگرے لگے ہوئے ہیں جن کے سفید پھول ہیں منگرے آپ سمجھتے ہیں نا مولی کے اوپر جو وہ لگتی ہے سبزی اس کو منگرے کہتے ہیں یہ آلو نکالنے کے بعد کھیت کو تیار کیا جا رہا ہے دوسری فصل کے لیے یہ تیار ہے کھیت آلو کی فصل نکالنے کے بعد اس کو تیار کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ گندم ہے اور یہ گندم کا گوشہ دیکھئے گا آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے گندم کا گوشہ یہ دیکھیں جس کو سٹا بھی کہتے ہیں بالی بھی کہتے ہیں یہ نکلا ہوئے اور گندم کی صحت مند فصل ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے گندم قریب سے گندم کو دیکھئے گا اور ماشاءاللہ کتنی خوبصورت پودے ہیں گندم کے اور یہ چیز دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ شلجم شلجم تازہ ابھی زمین سے نکالا ہے اور یہ گندم یہ دیکھیں اس ٹائم ہم کھڑے ہیں کھیتوں میں اور یہ گندم کے لہلہاتے ہیتھ ہیں اور چیز دیکھیں ناظرین امید ہے کہ آپ یہ مناظر انجائے کر رہے ہوں گے اور میں اپنے چینل پہ یہ اپنے کھیتوں کی ویڈیو پہلی دفعہ ڈال رہا ہوں اور کیوں نہ یہاں پہ آپ سے ایک سوال پوچھ لیا جائے اور وہ سوال اسی سے ریلونٹ ہے اس محول سے ان کے طور کلینوں سے اس سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کون کون لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں یا آپ گاؤں سے اب شہر میں چلے گئے ہیں تو یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ رپلائی اپنا فیڈ بیک دیجئے گا یہ چوڑری ساجد یہاں موجود ہیں تو ان سے باتشیت کرتے ہیں بھلا ان سے پوچھتے ہیں کچھ ہیں جی چوڑری ساجد آپ بتائیے گا یہ کھانکل آئی ہوئی ہے جی یہ ماشاءاللہ تقریبہ نا دو تین وان میں اس کی کٹائی ہو جائے گی اور بجے کھانے کے لیے گنتم ہے اس کو لوگ کھاتے ہیں دل سے لگائی کیسے لگائی ہے یہ جے ڈریل سے لگائی ہے اور اس کی ڈریل کی ایوری بھی زیادہ ہے چالیس پجاس مان اس کی ایوریج ہے اس کی ایوریج کتنی نکلے گی چالیس پجاس مان اور بس کب تک تیار ہو جائے گی دو ٹائمینے بعد چوڑری ساجد کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈریل سے کاشت کی گئی ہے گندم اور تقریباً دو ڈائی مہینے تک یہ تیار ہو جائے گی اور اس کی پیداوار پچاس مان سے اوپر ہوگی پتاتوڑی علو 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 آجی ہے ماشاءاللہ سفید علو جی ہاں جی ماشاءاللہ شکر اللہ اللہ سب خیر ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری لیف سائیڈ پر جو ہے نا جاس کاشت کیا گیا ہے اور اب زمیندار بڑی فصلوں کے ساتھ سبزیوں کی کاشت کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں اور یہ دیکھے گا پھر سرسوں کے خیت ہیں یہ سرسوں آپ کو بار بار اس لیے نظر آ رہی ہوگی کہ آج کل سرسوں کا سیزن ہے گنم کا سیزن ہے گنے کا سیزن ہے تو یہ سیزنل کراپس آپ کو نظر آ رہی ہونی چاہتا ہے اس ٹائم میں کھیتوں میں کھڑا ہوں اور سامنے کھیتوں میں اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو گنے کی لہلہاتی تیار فصل موسیقی 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 یہ کرون ہے کرون ساجل بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ کرون ہے کیا ہے اس میں؟ اس میں ساگ ہے ساگ؟ اچھا یہ تو گاؤں کی زبردست تکاتا ہے یہ گرین ہے انڈ کوکنگ زبردست ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں گندم کی کھیت لہ لہاتے ہوئے سبزہ ہی سبزہ کمال کی لئے بھی یہ سارے گندم کے کھیت ہیں تو جی ناظرین آج آپ نے میرے ساتھ میرے کھیت کھلیان ویزٹ کیے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا